اہم خبر شامل کریں گے کراچے کے علاقے گلستان جوہر سے جہاں رابیہ سٹی کے قریب نیجی مارٹ کے افتتاح پر شدید بدنظمی دیکھی گئی ہے ہنگامہ آرائی ہوئی ہے ہزاروں افراد نے مارٹ پر دھاوہ بول دیا مال کے مارکٹنگ ہیڈ نے انس مالک نے کہا کہ ہم نے کراچے کے لوگوں کے فائدے کے لیے یہ سٹور کھولا تھا لیکن اراجکتہ کا سامنا کرنا پڑا آدھے گھنٹے میں ہی مال پورا صاف ہو گیا پوری لوٹ آدھے گھنٹے کے اندھر ہی ہوا بتایا جا رہا ہے کہ مال کی سمپتی کو بھی کافی نقصان پہنچایا ہے آپ پاکستانیوں لوگ کہتے ہیں ہم پاکستانی آزاد ہیں اب یہ جگہ جگہ میں لوگ کو لوٹ لیتے ہیں جگہ جگہ دیکھو وہاں سے چیدیں اٹھا کے باگے تاڑ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر سٹیبلیٹی نہیں آ رہی جس طرح چھے آٹھ مہینے گزر گئے ہیں وہ جو سٹیبلیٹی آنی چاہیے تھی وہ سٹیبلیٹی نہیں آ رہی ٹھہراؤ نہیں ہے ملک کے اندر ڈریم بزار جس کی ریسنلی اوپننگ ہوئی اور وہاں پہ عام پبلک نے سکے سے دعویٰ بولا کہ ہر چیز وہاں سے لوٹ یہ نکل گئے میرے بچے بکیاں تو بھائی میں پھر ڈاککہ ڈالوں گا چوڑیاں کروں گا اور کیا کروں گا حکومت اکراجات میں کمی کہلیں رائٹ سائزنگ یا پھر اقتصادی اصلاحات کا پہلا نتیجہ یوٹیلیٹی سٹورز کاؤپریشن کی بندش کی صورت میں سامنے آیا ہے ہلو دوستو سوگت ہاں سبھی کہ اپی گن چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لڑس ویڈیو تو دوستو اس میں پورے پاکستانی میڈیا کے اندر ابھی یہ خبر پوری طرح سے بائرل ہو رہی ہے کہ پاکستان کے کراچی کے اندر ایک نیا مول کھول گیا اور اس کے ادھاٹن کے دن ہی پاکستانی بھیڑھ نے مول کے اندر نہ صرف تہسن سے مچایا بلکہ اس کے ساتھ مول کے سمان کو بھی لوٹ کے لے گئے رپورٹ کے حساب سے جو پورا مول ہے آدھے گھنٹے کے اندر ہی مول کم کھول گھرد نظر آنے لگا کیونکہ جو تہسنز وہاں پہ پاکستانی بھیڑھ نے مچائی لیکن اس میں سوچنے والی بات یہ جرور ہے یہ آخر ایسا کیوں ہوا کئے لوگ تو یہ بتا رہے ہیں کہ مول نے دوستو گھٹن کے افسر پہ بھاری چھوٹ کا اعلان کیا تھا جس کے قارن وہاں پہ ہجاروں کے سنکھیاں میں پاکستانی گھٹے ہو گئے تھے جس کے بعد بھویدر مچے افرا تفریبی اور لوگوں نے لوٹ پارٹ کرنے سوری کر دی لیکن مول کو لوٹنے کا قارن یہ نہیں ہو سکتا وہاں پہ بھاری چھوٹ تھی اس لئے ہجاروں پاکستانی بھیڑھ اکٹھی ہوئی اور اس کے قارن یہ ہوا کیونکہ ایسے ہجاروں کے بھیڑھ کی سنکھیاں تو کئی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں دنیا کے کئی دیسوں کے اندر کوئی چھوٹ کا اعلان ہوتا ہے ہجاروں ہجاروں لوگ مول میں پہنچتے ہیں یا کہیں بیڑھ پہ اکٹھے ہوتے ہیں مارکٹ لگتی ہے لیکن کبھی بھی دوسرے دوسروں میں لوٹ پارٹ نہیں مجھتی ہے لیکن ہی پاکستانی ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کی وجہ لگتی ہے کہ جو پاکستانی مینڈ سٹ ہے جب بھی ایک جگہ ہجاروں اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں صحیح اسی طرح کارگوزاری کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہے کراچی کا ڈریم بزار جس کی ریسنٹلی اوپننگ ہوئی اور وہاں پہ آم پبلک نے سیکھے سے دعویٰ بولا کہ ہر چیز وہاں سے لوٹ کے نکل گئے پاکستان میں کبھی خبر یہ آتی ہے کہ آئل کا کنٹینر الٹا اور سارا آئل آم پبلک نے لوٹ لیا کبھی خبر یہ آتی ہے کہ دن بعد ان بیکاریوں کی تداز بڑھتی نظر آ رہی ہے پاکستان کی اسیم جو سیچویشن ہے کیا خانہ جنگی کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے کیا سیول وار کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے اور کراچی میں جو واقعہ ہوا اس کے اوپر پاکستانی پبلک کی کیا اپنینین ہے جانیں گے اس ویڈیو میں کیا کہنا چاہیں گے یہ سیچویشن آ گئی ہے یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ جس طرح ہماری گورنمنٹ کرتی ہے نا اتر بھی ہوگا میں کیوں دھروں گئی ہوگا انشاءاللہ اتر بھی ہوگا یعنی جو کراچی میں صورتحال ہوگی ہے وہ لہور میں بھی ہوگی لہور میں ہوگی کہ نا مہنگائی جتنی بھی ہو جائے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم چوریوں پہ ڈاکوں پہ اتر آئیں یا لوڈ مار پہ اتر آئیں پیٹ کی طرف آ لیں گے میرے بچے بھوکیاں تو بھائی میں بھی ڈاکیں ڈالوں گا چولیاں کروں گا اور کیا کروں گا چیک ہے جو جنگ لڑکے ہیں نا مجبوری کے طور یہ کر رہے ہیں چیک ہے ایک شوق سے کوئی بندہ لوڈ مار نہیں کرتا جرا بیلکل نہیں کرتا اب جب پیٹ میں نہیں ہوگا کچھ سے ظاہر ہے کچھ کرنے پڑے گا کچھ نہ کوئی تو کرنا پڑے گا یہ صورتحال عام ایک سیویلائز سوسائٹی میں ہوتی ہے ایک محضب سوسائٹی میں بیلکل نہیں ہوتی تو میں یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ یہ ادھر ہوگا میں کہتو انشاءاللہ ادھر ایسا نہ ہو بہتری ہو لوڈ مار کی بھی کس طرح ہوگی بھائی اور آپ ملکے پبلک ملکے کریں گے کپڑے اتار رہی ہے بلوں میں ریکسوں میں اب اس مہاں مجھے ستائیس ہزار بل دیا میں نے ستائیس ہزار پہ آیا مریم نماز اگر سن لی ہے نا تو اللہ معاف کرے جو میں نے غلطی کی ہے نا ابتبارہ نہیں ایک پنکھا چلتا ہے اور ایک پنکھے کا بل سوڑا ہزار پہ آیا ہے اس مہینے کا بھی سوڑا اور اس کے پچھلے مینے کا مہینے چوبیس ہزار پہ بل دا رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہم لوگوں جیسے ڈکیٹ یہیں کرنی اور ہم کیا کریں گے غزبہ ہند ہے کہ ہم اسلام کا جنڈہ ہندوستان میں لہرائیں گے اسلام کا بول بالا ہوگا اور ہندوستان کے ساتھ ہمارے جو مجاہد ہیں وہ جنگ کریں گے یہ بھائی غزبہ ہند کی بات کر رہے ہیں ساتھ بچہ بیٹھا جونسا وہ بھیگ مانگ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے پتان کے اندر سٹیبیلٹی نہیں آ رہی جس طرح چھے آٹھ مہینے گزر گئے ہیں وہ جو سٹیبیلٹی آنی چاہیے تھی وہ سٹیبیلٹی نہیں آ رہی ٹھہراؤ نہیں ہیں ملک کے اندر پاکستان is one of the country اس region کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ایک underperforming country ہے آپ کے passport کی value نیچے سے چوتھے یا تیسرے نمبر پر ہے اس کی وجہ ہے کہ جس طریقے سے آپ اس country کو manage کر رہے ہیں پچھلے 77 years سے بالخصوص اب تو آپ خیر ڈوبنے کے نزدیک ہیں بالکل جو حالات آپ کے چل رہے ہیں آپ کے پروس میں اگنی گھات اور انہوں نے سبمرین اٹامک سبمرین لانچ کی ہے اور دوہزار تیس تک چوبیس مزید سبمرینز بنائیں گے وہاں پہ یو اے ای کے صدر آ رہے ہیں وہاں پہ فاکس کان بیٹھ رہا ہے موڈی صاحب امریکہ آ رہے ہیں راج نال صاحب بیل سنگ ایکٹ کر رہے ہیں اور آپ کے صوبے ایک دوسرے کو پر اٹاک کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں آپ ذرا غور کریں اس وقت جو آپ کے آپ کے صورتحال ہے میرے اندازے کے مطابق آج تک آپ نے صرف اور صرف ایک کام اچیو کیا ہے سیون سٹار جیل بنائی ہے یہ اس پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے آپ نے جس طریقے سے آج جیل ایک مزاق بن چکا ہے جہاں وہاں جیل سے بیٹھ کے آج تک لوگوں نے کسی نے ایک سو ستائیس آرٹیکل کبھی لکھے ہیں جیل سے بیٹھ کر انہوں نے آرک سپورڈ کے لیے لابی فرمے ہائر کی ہیں جس طریقے سے خان صاحب نے پاکستان کو منور کر رہے ہیں بے وکوف بنا رہے ہیں میں داد دوں گا پاکستان کو بچانے کی صلاحیت تو وہ نہیں رکھتے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کا اس وقت ساڑھے تین سال جو ان کا پیریڈ ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے ان کے پاس کوئی ٹیم موجود نہیں ہے خود صبح فیصلہ کرتے ہیں شام کو وہ مکر جاتے ہیں یوٹرن لے لیتے ہیں یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے یہ بندہ بلوچستان کے اندر جو اس وقت پنجابیت کے خلاف ہو رہا ہے آپ اس کا اندازہ لگا لیں آپ سو سے زیادہ ملڈر ہو چکے صبح سراحت کے اندر طالبان جو ہیں اندر مکھیوں کی طرح پھر رہے ہیں ان کے آفیسز موجود ہیں ان کی گاڑیاں ایڈنٹی فائیڈ کی جا چکی ہیں اس طرح کی گاڑیوں ہوتی ہیں طالبان کی چیما صاحب دنیا کے اندر میں یو ای میں مسلسل جاتا ہوں آپ کو چار ٹریفک کی ٹکٹیں مل جائیں ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے آپ کو ویزا دینے سے پہلے آپ کا سوشل میڈیا چیک کیا جاتا ہے کراچے کے علاقے گلستان جوہر میں مارٹ کی افتتاحی تقریب کے موقع پر ہنگام آرائی ہوئی ہے یہ واشتر گلستان جوہر کا علاقہ ہے جہاں پر ایک مارٹ کا افتتاح ہونا تھا آج اور افتتاحی تقریب سے پہلے ہی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اور یہ تقریب بد نظمی کا شکار ہو گئی لوگ مارٹ کے اندر داخل ہو گئے اور جو پوٹی چیز ہمیں محصول ہو گئے اس میں کچھ لوگوں کو چندے ہو خائے بھی تو وہ مارٹ میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے میڈم یہ بہت 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 بستی ہمارے لی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہاں یہ نہیں سمجھ آرہی دیکھیں پھر تو یہ مال باہر کے ملک میں ڈالیں گے یہ ہم پہ بلیف کر کے آتے ہیں پاکستان میں ابھی وہ کراچی میں ہے تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے